موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی اوپ اچھے ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بہت اچھے ہیں ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ولوگ آج کا ولوگ میں نے سٹارٹ کیا تھا منڈے کی سام سے یہ ہمارا منتلی گروسری ختم ہو گیا تھا تو ہم لوگ جا کے ڈی مارٹ سے لے کے آگئے سب کچھ نوڈلز بھی ختم ہو گیا تھا اور جو بھی ختم ہو گیا تھا سمان بس وہی سب لے کے آئے ہیں یہ بسکٹ بسکٹ سب ختم ہو گیا تھا تو پھر ہم لوگ نے سوچا پہلے یہ سب لے لیتے ہیں پھر بعد میں جا کے اور جو سمان نہیں رہے گا وہ لے کے آ جائیں گے زوہان کیا کام کیے پہلے اٹھائے جا کے پہلے کولڈنگ ہی اٹھا لیے کیونکہ کولڈنگ ان کو بہت زیادہ پسند ہے تو پھر وہ کولڈنگ ہی اٹھا لیے یہ حسن ہے جو حسن ڈیلی باتھروم میں تین سے چار بار جا کے کپڑے بھیگا لیتا ہے تو پھر مجھے بہت زیادہ کپڑے ان کا چینج کرنا پڑتا ہے اور جیسے کی سردی چل رہا ہے تو جب ان کا کپڑا چینج نہ کرو تو ان کو بہت سردی ہو جاتا ہے ان کو ہمیشہ سردی رہتا ہے کبھی ان کا سردی کم ہی نہیں ہوتا ہے یہ صبح کے بج رہے ہیں دس اور حسن کا کپڑا کا دو میں نے چینج کر چکا ہے کیونکہ یہ صبح جب اٹھا تا آٹھ بجے تو واشروم میں جا کے کپڑا بھیگا لیا پھر سے میں کچن میں چلی گئی تو دس بجے جا کے پھر سے کپڑا بھیگا لیا پھر سے میں نے چینج کیا یہ دو گھنٹے میں دو کپڑا میں نے چینج کیا اس کا اس کے بعد میں نے کپڑے دھوئے تھے جو میں نے سوچا پہلے کپڑے کو فیلا دیتی ہوں دھو پایا تھا تو میں نے سوچا فیلا دیتی ہوں نہیں تو شام تک سوک نہیں پائے گا پھر اس کے بعد کیا ہوا حسن ڈی مارٹ سے چوکلیٹ لے کے آیا تھا تو وہ چوکلیٹ دیکھ لیتا تو اس کو بس چوکلیٹ تورن تورن چاہیے رہتا ہے ایک ڈببہ اگر اس کو دے دے تو وہ ایک دن میں ختم کر دے گا کھانا تو اس سے بلکل بھی نہیں کھانے ہوتا ہے بس چیپس دے دو چوکلیٹ دے دو بس یہ ہی سب کھاتا ہے آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مجیدار سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کی بہت ہی ایزی ہے اور کھانے میں تو اتنا ہی ٹیسٹ ہی ہوتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ بہت جلدی بن جاتا ہے تھوڑا بھی ٹائم نہیں لگتا بس جو ویزیٹیبلز کٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے بس اتنا ہی ٹائم لگتا ہے کوک کرنے میں تو بلکل بھی ٹائم لگتا ہے زیادہ سے زیادہ دس منٹ لگتا ہے تو آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کریے گا یہ سب کو تو بہت پسند آتا ہے بچوں کو پسند آتا ہے ہم لوگ کو تو بہت پسند آتا ہے ہم لوگ جو اکثر ہوتل میں جا کے کھاتے ہیں اور روڈ سیڈ بھی ملتا ہے روڈ سیڈ بھی کھاتے ہیں جو کی انہیلدی ہوتا ہے تھوڑا بھی ہائیجینک نہیں ہوتا ہے یہ میں نے سارے ویزیٹیبلز کو کٹ کر لیا ہے بیٹ روڈ ہو گیا مٹر آلو گو بھی گازر اور کیپسکم یہ بڑا سائز کا کیپسکم میں نے لیا تھا تین گازر لیا تھا اور تین آلو لیا تھا بڑا سائز میں آلو تھا اس کے بعد ایک گو بھی چھوٹا سا تھا گو بھی لے لیا گو بھی کو بہت اچھے سے واش کیا تھا میں نے گرم پانی میں واش کیا تھا کیونکہ آج کل گو بھی جو ہوتا ہے اس میں کیڑے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن گرم پانی سے آپ ایک دو بار کلین کریں گے تو وہ جو اندر کیڑے ہوتے ہیں وہ اچھے سے نکل جائے گا کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہتا میں گو بھی بہت ہی کم بناتی ہوں مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اس میں کیڑا ہوگا اس لئے میں گو بھی کھانا زیادہ نہیں پسند کرتی لیکن یہ پاو بھاجی ہے تو اس میں ڈالتے ہیں تو اسے میں نے بہت ہی اچھے سے کلین کیا ہے اس کے بعد میں نے سارے ویجیٹیبلز کو پریسر کوکر میں ڈال دیا پریسر کوکر میں ڈالنے کے بعد میں اس میں خوش بھی ایڈ نہیں کروں گی یہ اور ایک بات آپ لوگ کو یہ بتانا تھا کہ بیٹ روٹ جو ہے وہ فوٹ کلر بہت لوگ فوٹ کلر یوز کرتے ہیں تو آپ لوگ بیٹ روٹ یوز کریں بیٹ روٹ سے فوٹ کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس سے کلر ہی بہت ہی اچھا اور لیڈی کلر آئے ہی جاتا ہے تو فوٹ کلر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے جو کہ فوٹ کلر ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت ہی انہیلڈی ہوتا ہے تو میں فوٹ کلر ڈالنا آوائٹ کرتی ہوں ہمیسا بہت ہی کم یوز کرتی ہوں بس بریانی میں اکثر یوز کرتی ہوں بس اتنا ہیی یوز کرتی ہوں اس کے بعد میں ایک گلاس پانی اٹھ کیا ہے اور آپ اپنی حساب سے نمک اٹھ کر لیجئے نمک بعد میں بھی آپ اٹھ کر سکتے ہیں کم زیادہ ہوا تو اس کے بعد میں نے یہ سٹی لگانے کے لیے چھوڑ دیا ہے کم سے کم میں نے چھ سٹی لگایا تھا تو ہائی فلم پہ ہی میں نے ایسے ہی لگا دیا تھا سٹی تاکی اچھے سے کوک ہو جائے اس کے بعد میں نے ٹومیٹو پانچ سے چھے ٹومیٹو لیا ہے اسے اچھے سے کٹ کر لوں گی اس سے کلر بھی اچھا آئے گا اور ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آتا ہے ٹومیٹو زیادہ سے زیادہ یوز کریں گے تو زیادہ بیسٹ ہوگا کیونکہ آج کل کولڈ سیزن چل رہا ہے تو ٹومیٹو بھی سستہ مل رہا ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں ایزی لی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتا ہے میری پیاس ٹومیٹو سب کچھ اچھے سے کٹ کر لیا ہے اب چلیے دیکھ لیتے ہیں ہمارے سبزیوں کا کیا حال ہے دیکھیں سبزی ہماری اچھے سے کوک ہو چکی ہے اسے میں پوٹیٹو میسر سے ایسے میش کر دوں گی بہت اچھے سے میش کر لینا ہے جتنا اچھا میش کریں گا اتنا اچھا رہے گا دیئی جو ہوتا ہے وہ کٹ ہو جاتے ہے پیجو تب سچ طاoug کٹ ہو جاتا ہے میں نے پوٹیٹو میسر سے بہت اچھے سے میش کر لیا ہے اگر دیکھے گی تو پین میں جب ڈالیں گے پی utan administer پر مس کر ل گی اب تو جتنا ہو سکا contract freue andAJ بہت اچھے سے ڈالیں گے میں نے چمت سے بھی ہلا کے چیک کر لیا کہ ہماری سبزی اگر کھڑی کھڑی سی ہے تو میں اسے میش کر دوں لیکن وہ مجھے دیکھی نہیں جو بھی اب وہ رہے گی سبزی اگر کھڑی سی تو وہ میں پین میں جب ڈالوں گی تو پھر وہاں پہ میش کر لوں گی کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو چلیے میں نے پین چڑھا دیا ہے پین میں آئل بھی ڈال دیا ہے آئل دیکھ لیتے ہیں ہمارا گرم ہوا ہے یا نہیں جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا اس کے بعد میں زیرہ ڈالوں گی زیرہ کو بہت اچھے سے کریکل ہونے کے لیے میں چھوڑ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے زیرہ کو اچھے سے کریکل ہونے کے بعد اس میں پیاز اٹ کریں گے پیاز کو زیادہ براؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر زیادہ براؤن کر لوں گی تو وہ کوک نہیں ہو پائے گا اس میں سبزیوں میں جو ہے وہ مکس نہیں ہو پائے گا اس لیے میں نے اتنا ہی براؤن کیا ہے پیاز کو اس کے بعد میں نے دیرہ سپون آدھرکلیسون کا پیسٹ اٹ کیا ہے پیسٹ تھوڑا زیادہ میں نے اٹ کیا ہے کیونکہ کیونکہ سبزی بھی تھوڑا زیادہ ہے ہمارا تو اس لیے میں نے تھوڑا زیادہ اٹ کیا ہے اس کے بعد میں میں سارے مسالے کو اٹ کر دوں گی اب میں نے جو ٹومیٹو کیا تھا وہ اٹ کر دوں گی یہ دیکھئے پیاز بھی ہمارا تھوڑا لائٹ براؤن ہو چکا ہے اور ادرکلیسون کا پیر جو ہے وہ بہت اچھے سکوک ہو چکا تھا اس لیے میں نے ٹومیٹو اٹ کر دیا ٹومیٹو کو اب سوفٹ کرنے کے لیے میں یہیں پہ نمک اٹ کروں گی چلی پاڈر اٹ کروں گی اور تھوڑا سا گرم مسالہ بھی اٹ کروں گی پاو بھاجی مسالہ جو ہے اسے میں لاشٹ میں اٹ کروں گی کیونکہ اسے زیادہ کوک کرنی کی ضرورت نہیں ہے وہ آلیڈی کوک ہوا رہتا ہے تو پھر میں لاشٹ میں ہی اٹ کروں گی چلی یہ سب میں کوک کر لیتی بج generators later میں نے کور کر کے اسٹم میں کوک کیا تھا ٹومیٹو کو بہت ہے چھا ہوت ہے ٹوم ashes pour dobry ڈائی فلم پہ بلکل ڈامیٹو کو سوفٹ نہیں کرنا ہے میڈیم فلم پہ ہی کنا ہے مجھے بہت کنے آپ کوک کریں گے تو بہت ہی اچھا بناتا ہے اس کے بعد میں نے پاو بھاجی مسالہ ہی نہیں dancer لاشٹ میں اٹ کیا ہے یہ دیکھیں پاو بھاجی مسالہ جو ہے وہ ہمارا ایوریشٹ کا ہے ایوریشٹ کا جو ہوتا ہے مجھے بہت پسند ہے ایوریشڈ کا ہی میں یوز کرتی ہوں تو ایوریشڈ کا مجھے زیادہ پسند آتا ہے اس پہ ہی مجھے ٹریسٹ ہے تو میں ایوریش کا ہی ہمیسا ہی یوز کرتی ہوں اس کے بعد میں نے اچھے سے ہی سے کوک کیا تھوڑی دیل اس کے بعد میں نے سارے سبزی کو بھی یہیں پہ ایٹ کر دیا میں نے سارے ویزیٹیبلز کو یہیں پہ ایٹ کر دیا دیکھے پورے ویزیٹیبلز کو میں نے یہیں پہچھا دیا اگر آپ کو تھوڑا بھی سوٹھا سکھا دیکھ رہا ہے تو آپ پانی گرم کر کے ایٹ کر سکتے ہیں میرا تھوڑا سوک گیا تھا تو میں نے تھوڑا سا پانی spokes deeper age cả کیونکہ یہ تھوڑا گری disclose ختم به تیپ رہتا تو اچھا لگتا ہے ایک دھم سوکھا سا نہیں لگتا ہے کیونکہ پاؤں میں وہ لایک نہیں پاتا تو پھر مجھا نہیں آتا ہےא� Village اس لئے میں نے تھوڑا سا پانی گرم کر کے اس میں ایٹ کر دیا تھا ٹیسٹ تو بہت ہی اچھا ہے تھا میرا بہت ہی اچھا لگا تھا ہم لوگ کو ہم لوگ نے دو دین کھایا تھا پاؤ لے لے کے بہت ہی اچھا لگا تھا میرے بچے لوگ کو تو بہت زیادہ پسند آیا تھا بچے لوگ تو بہت ہی سوک سے کھاتے ہیں پاؤ باجی تو میں نے کیا کام کیا تو اسے تھوڑا ایکشرا بنا لی تھی چلو کھائیں گے پاؤ لے کے بچے لوگ کو پسند آتا ہے زوہان کو تو میرے بہت پسند آتا ہے وہ کھانا پینا کھانا چھوڑ دیتا ہے بس یہ ہی سب اس کو اچھا لگتا ہے اس کے بعد میں نے جو میرا ویجیٹیبلز تھوڑا سا کھڑا کھڑا سا تھا اسے میں نے میش کر دیا تھا پوٹیٹو میسر سے بہت ہی اچھے سے میں نے میش کر دیا تھا یہ دیکھیں کلر میں بہت ہی اچھا ہے میں نے کوئی فوٹ کلر ایٹ نہیں کیا تھا ے آپ سے بتایا تھا کہ میں نے بس بیٹرود ایک ایٹ کیا تھا اس سے ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا تھا اور ہیلی بھی ہوتا ہے اور کلر کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ دیکھیں جیероی کتنا اچھا کلر ہے میں نے یہاں تک ہی ہلی ہی ایٹ نہیں کیا تھا بلکل بھی ہلی یوز نہیں کیا ہے میں نے کچھ بھی یوز نہیں کیا بہت ہی اچھا بنائی گے اور تیسٹ بھی بہت ہی اچھایا تھا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا بٹر کو اوپر سے ایسے ہی ڈال دیا تھا آپ لوگ بھی ایسی تھوڑا سا ایٹ کریں گے تو بٹر کا ٹیسٹ زیادہ اچھاتا ہے اوپر سے میں نے گرنش کے لیے ہرا دھنیا ایٹ کیا ہے اب چلیے پاؤ کو بٹر میں گرم کر لیتے ہیں اسے بٹر میں ہی گرم کرنا ہے نہیں تو اچھا نہیں بنتا ہے یہ اگر آئل ڈال کے بھی آپ کر سکتے ہیں بہت وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے جو بٹر کا ٹیسٹ ہوتا ہے میں یہی پریفر کروں گی اگر آپ میری حساب سے بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ آئل بلکل بھی یوز نہ کریں بٹر ہی یوز کریں کیونکہ پاؤ میں بٹر رہتا تو جیادہ مزاتا ہے کھانے میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے تو پھر میں نے بٹر میں ہی اسے گرم کر لیا ایسے تاوے پہ اسے سیکھ لینا ہے گرم کر کے اچھے سے چاروں طرف کا سیکھ لینا ہے تاکہ وہ ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا آئے اور کھانے میں مزا آئے پاہ بھا جی میرا بہت ہی اچھا بناتا بہت زیادہ اچھا بناتا ملتے ہیں پلٹنگ میں نے کرنا سٹڑ کر دیا ہے اسے میں نے جانے پلٹ میں آپ کھائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میں ہوتیل میں کھا رہی ہوں یا پھر روٹ سائٹ کھانے ہوں تو آپ کو جیادہ فیلنگ اچھا آئے گا میرے حساب سے تو آپ کو اسی پلٹ میں خانا چاہیے اس کے ساتھ میں نے ایک پیاز ایک ٹومیٹو اور نیمบو کٹ کر لیا تھے ساتھ میں کھانے کیلئے اگر نیمبو کٹ در اپ ایک دو ڈروپ سبزیوں کو اوپر ڈال کے اور پاو کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا کھانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں میں نے تو ایسی کھایا تھا مجھے تو بہت پسند آیا ہزبین کو بھی بہت زیادہ پسند آیا تھا چلیے آپ لوگ کو بھی میں اس کا ریاکشن دکھا دیتی ہوں کہ ان کو کتنا پسند آیا تھا یہ باہر کا کھانا زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں بس گھر کے کھانے کو ہی انجوائے کرتے ہیں اور بولیں گے یہ بنا دو آج وہ بنا دو بس ایسے ہی مجھے بنانا پڑتا ہے الگ الگ سا اوکے گائز میں ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتی ہوں ملتی ہوں نیج بلوک میں تب تک لیے اللہ حافظ اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کومنٹ شیئر اور سبسکرائب تک سبسکرائب نہیں کیا باہی